بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جی میں ابھی جو آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ آپ کی آگے جا کر عملیات کے لیے بہت کام آئے گا جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور جو ہونے والا ہے یہ آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگ غور سے دیکھیں گے اور آپ اپنے موکل کی زکاة ادا کریں گے جو آپ کا نام رہے گا اس کی زکاة ادا کریں گے جب ہی آپ کا وہ کام کریں گے یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ماں صرف ایک حروف کی زکاة ادا کی جائے اس کو بھی منزل متعلقہ میں ہی ادا کرنا ہوگا اور ایک نشت تمہیں ادا کرنی ہوگی دیکھئے ابھی جیسے کہ آپ آمیل ہو آمیل ہو یا پھر عملیات کرتے ہو ضائع کیوں یاد ہے آمیل کیلئے لازم ہے کہ سب سے پہلے حروف تہجی کی زکاة دے بعد میں جس عمل کو چاہے پڑھے اس سے عمل میں تاثیر پیدا ہو جائے گی اور رجت سے بھی محفوظ رہے گا اکثر لوگ ہیں جو نقوش و عملیات کے میدان میں خدم رکھتے ہیں مگر وہ حروف تہجی کی زکاة نہیں دیتے تو اکثر عمل پڑھنے سے طبیعت میں بعض سبب کسی بے احتیاطی کے منخلب حالات میں ہو جاتے ہیں زکاة ادا کرنے سے حروف تہجی کے موکلات آمیل کے گرد رہتے ہیں اس لیے اسے دوسرے عملیات میں رجت کا خوف نہیں ہوتا تو حروف جدول حروف تہجی کیا ہے نمبر ایک حروف علیف ہے شرطین عجویہ اسرفیل بحقیہ علیف ان کا نام ہے اس کی آپ کو زکاة ادا کرنی ہے اگر آپ علیف کا نام ہے آپ کا نام ہے تو آپ کا جو حروف سے نام ہے آپ نے اس حروف کی زکاة ادا کرنی ہے کم سے کم اور یہ کیسے ادا کریں گے علیف کے آپ علیف کے جیسے کہ علیف کا ایک ہوا با کے کتنے ہوئے یہ دیکھ لیں آپ اتنے حروف نکالے گے اور اتنے حروف نکال کر اتنی بار آپ کو یہ ایک ہی نصف میں زکاة ادا کرنی ہے با جیسے کہ نمبر دو میں با آیا با کی بطین ہے بطین عجب یا جبرائی البحق یا با اس کی آپ کو زکاة ادا کرنی پڑے گی اور آپ نے یہاں پہ جیم آیا ہے جیم تین نمبر پہ سریع آتا ہے عجب یا کلقائل بحق یا جیم تو یہ جیم کے کتنے حروف بنتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی اس کی اتنے حروف بنتے ہیں گر کے ابھی چار چار کے مطلب ڈال آیا ہے ڈال کے دبران دبران ستارہ ہے عجب یا دردائل بحق یا دال یہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے ایسے ہی میں آپ کو دکھا دوں یہ تمام چیزیں ڈال کے بعد ڈال ہا حقہ عجب یا دورائی البحق یا ہا تو آپ یہاں پہ دیکھتے رہیں پھر ہنفہ ہے اور عجب یا رفتمائیل بحق یا واؤ آپ کا جو نام آتا ہے یہاں دیکھیں جو حروف آپ کہا رہا ہے اس حروف سے پورے اٹھائیس ہے جتنے جودول ہوتے ہیں عربی کے پورے جودول عردو عربی کے ہیں اس میں تو آپ کو پڑھنا کیا ہے یہ آپ غور سے ایک بار دیکھ لیں میں دکھا رہا ہوں اتنا نہیں دکھا سکتا کہ میں آپ کو کہ ہر چیز پڑھ کے سکھنے سناوں میں یہ علیف اور باقہ ہوا ہے پورے حروف اس میں آگئے ہیں تو آپ کو کیا پڑھنا ہے احیستہ سے دیکھ لیں آپ اس کا سکرین شاٹ لے لیں آپ تو ابھی آپ نے کرنا کیا ہے ابھی آپ کا یہاں پر پہلا حروف جیسے کہ فاتیمہ آیا یا پھر ابباس یا سلیم ایسا آیا نا تو اس کے حروف نکالیں گے آپ سین لامی ایمیم ٹھیک ہے تو نکال کر آپ کو کتنے حروف بنتے ہیں اتنی ہی بار آپ نے اس حروف کو پڑھنا ہے عجب یا حمراکیل بیحق یاسین عجب یا حمراکیل بیحق یاسین ایسے کوئی بھی جیسے کہ ابھی کاف ہے کلیم زہرہ زہرہ ستارہ میرا زہرہ ہے تو عجب یا حرزہ یا کاف یہ میں کلیم کے حروف نکالوں گا کلیم کے کتنے بنتے ہیں کاف لام ایم ایم تو کلیم کے کتنے حروف وے ٹوٹل لو بنا کر میں اس کی زکاة نکالوں گا یہ اتنے ہی بار ایک ہی نشت میں پڑھوں گا بھلے سے وہ بارہ سو ہو بارہ ہزار ہو جتنا بھی اس کا حساب بنے گا جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ سچی آسی ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکزامپل دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سچی آسی ہوئے ابھی کلیم کاف لام ایم ایم اس کی کتنے ہوئے ایسا ابھی آپ کا نام پورا ہے جیسے کہ یہاں پہ ابھی شبیر محمد شبیر آپ کا نام ہے محمد کی چھوڑ دیں شبیر کے شین بے یہ رے شین کے چھ سو تین سو جو بھی ہوئے اس کو پورا آپ کو ملٹی پلے کر کے اتنے ہی بار آپ کو بلدہ ہوا عجب یا ہمراہی البحق یا شین میں ایکزامپل آپ کو سمجھا رہا ہوں بس آپ اس چیز کا ضرور اور ضرور آپ یہ نکالیں گے زکاة نکالیں گے جب آپ زکاة اپنے ہی حروف کی نکال لیں گے تو یہ موقع آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کو یہ جدول حرف تہجیمہ موقعات آپ کے ساتھ رہیں گے اور جدول میں کبھی بھی آپ کو رجت نہیں ہوگی اور آپ کے کیے ہوئے کام فوراں ہو جائیں گے اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو سمجھ جائیں یہی ہے یہاں پڑھنا کیا ہے آپ کو سکرین شایٹ دے رہا ہوں لیجیے میں حروفوں کے ساتھ دے رہا ہوں یہ آپ نے بیچ والا کچھ نہیں کرنا ہے یہ صرف موقع کے نام ہے اکلیل عجبیا حرمقائل بحق یافا یہ آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے آپ کے لئے یہ صرف نام ہے اس موقع کا اور یہ زکاة آپ نے دینی ہے جس کو سمجھ میں آیا وہ لائک دے جن کو سمجھ میں نہیں آیا وہ خاموش رہ جانے لے اللہ حافظ اجازت دے